خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے مخدمات کی اب ہوگی روزانہ کی سمات سی وی آئی ایس ای بی اور خصوصی عدالتوں کو ہائی کورٹ کی ہدایت ملک میں تیزی کے ساتھ سہتیاب ہو رہے ہیں کرونا کے مریض سہتیابی کی شرح تریسی فیصد تک پہنچ گئی آرمی چیف نروانے اور وزارت خارجہ کے سیکریٹری ہشوردھن کا آج اور کل دورہ مائنمار دہشتگردی کے خلاف حکمت عملی پر ہوگی بات چیت سورج خورن کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے تلنگانہ ہائی کورٹ نے نشلی عدالتوں کا ہدایت دی ہے کہ وہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی پر آئید مخدمات کی سماعت روزانہ کی اساس پر کریں اور ساتھ ہائی کورٹ ریجسٹرار کو روزانہ کی سماعت کی تفصیلات پیش کریں حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ کی جانب سے دیئے گئے حکامات کے پیشن نظر ریاستی ہائی کورٹ نے نشلی عدالتوں کو یہ حکامات دیئے ہیں عدالت نے نشلی عدالتوں کو مشورہ دیا کہ وہ چھے نومبر تک ویڈیو کالفرنس کے ذریعے سماعت کریں گے یا پھر سماجی فاصلے کو برخرار رکھتے ہوئے ان مخدمات کی سماعت کریں گے اس سلسلے میں ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹیو جج سے مشاورت کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے ہائی کورٹ نے کہا کہ فیلوقت عدالتوں کے موجودہ تریخی کار کے ذریعے سماجی فاصلے کو برخرار رکھتے ہوئے یا پھر آن لائن کے ذریعے اس کے سماعت کریں ہائی کورٹ نے لاکڈون کے خواہد کی توسیح کے پیشن نظر عدل آباد، کریم نگر، کھمم، محبوب نگر، میدک، نلگنڈا، نظامباد، رنگرڈی و رنگل ازلا کی عدالتوں میں موجودہ طور پر جو سماجی فاصلے کو برخرار رکھتے ہوئے جو سماعت کی جاری ہے اسے چھے نومبر تک جاری رکھا جائے گا مرکزی وزیر پرکش جاری کرنے کہا کہ وزیر آزم نیندر موری کئی جرات مندانہ فاصلے کر رہے ہیں ون نیشن ون مارکٹ کے مقصد کے تحت مرکزی حکومت نے ذریعے بل کو منظور دی انہوں نے کہا کہ پنجاب کی سوا ملک کے کسی بھی ریاست میں کسانوں نے ذریعے بل کی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی وہاں احتجاج ہو رہا ہے کسانوں کی اکثریت ذریعے بل کا خیر مختم کیا ہے ایک ملک میں متفارق قوانین نہ رکھنے کے لیے مرکزی حکومت نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے ون نیشن ون اکنومی پروگرام کو شروع کیا ہے دنیا بھر میں چار اکٹوبر کو ورلڈ اینیمل ڈے یعنی عالمی یوم جانور منع جاتا ہے یہ دن جانوروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے فلاو بیبوت کو اجاگر کرنے کے مقصد سے منع جاتا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ جرمن کی نامور مصنف وہ جانوروں کی ساتھ محبت کا جذبہ رکھنے والے ہنڈرک زیمرمین نے سال ونیس سو پچیس میں جانوروں اور فطرت کے تحفظ کے لیے مشن کی تجویز پیش کی سال ونیس سو اکٹس میں انٹرنیشنل اینیمل پروٹیکشن کانگریس کا انہی خاتھ اٹلی کے شہر فلورنس میں عمل میں آیا جہاں اس کانفرنس میں ہنڈرک زیمرمین نے چار اکٹوبر کو ورلڈ اینیمل ڈے منانے کی تجویز پیش کی جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا سال ونیس سو اکٹس سے دو ہزار بیس تک کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کئی نایاب جانوروں کی نسلیں مادون ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جنگلات میں جانور بستے ہیں وہاں آبادیوں میں اضافہ اور فطری ماحول کو ختم ہونا ہے جانوروں کے ختم ہونے کی وجہات میں ان کے آزا کی فروخت بھی شامل ہے ایک جانب شکار دوسری جانب ان کے آزا کی فروختگی اور انسان کی لاپرواہی کے نتیجے میں جانور ختم ہو رہے ہیں جانوروں کو وحشانہ تاریخے سے مار دیا جاتا ہے ان کے چمڑے سنگ، ناکھون، دان، جگر اور دیگر آزا کی فروخت کی خاطر انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے ایک اندازی کے مطابق جانوروں کے آزا کی فروخت کا بین الاخوامی سطح پر بلین ڈالرز کا کاروبار ہوتا ہے جانوروں کو وحشانہ تاریخے سے حلاک کرنے سے روکنے کی ضرورت ہے اس کے لئے اگر خریددار منافع کے لئے جانوروں کے جسمانی آزا خریدنا بن کر دے تو یہ کاروبار ختم ہو سکتا ہے ان حالات میں فطری ماحول میں جنگلاتی علاقوں میں زندگیاں گزارنے والے جانوروں کو ہر دن اپنی بخا کے لئے لننا پڑتا ہے جبکہ زوم میں جانوروں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے شریمتی این شتیجہ آئی ایف ایس پیوریٹا نہروزوالجیکل پارک نے بتائے کہ عوام میں جانوروں کے تعلق سے شور بیداری پیدا ہو رہی ہے بارہ سالہ طالب احم چینمہ سدھا شاہ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر رائل بنگال ٹائگر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خبول کی زوپارک میں رکھے جانے والے جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تنظیموں اور باس افراد کی جانب سے انفرادی طور پر خبول کی جاتی ہے جس کے تحت وہ ان جانوروں کی غزہ اور دیکھ بھال کے انتظامات کا خرچ برداشت کرتے ہیں موجدہ وقت میں کم عمر لڑکے کے ایک جانور کی دیکھ بھال کے لیے پہل سے اندازہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو اڈاپ کرنے یعنی اپنانے کے روجان میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے دوردشن کو بتائے کہ کیونکہ شیر ہمارا قومی جانور ہے اسی لیے انہوں نے اس کی ذمہ داری خبول کی ہے ہیدرباہ سے تعلق رکھنے والے مجسمہ ساز و مصویر ناگیش گونڈ نے ہاتھی کی ذمہ داری خبول کی ہے انہوں نے دوردشن کو بتائے کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ سیتا نامی ہاتھی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کئی سال سے زو کیپر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے ہیں نرندر موڈی ملک کے لیے لے رہے ہیں اہم پیس لے پنجاب کو چھوڑ کر باقی تمام ریاستوں میں کسانوں نے کیا قیر مخدم ذرائی بل پر مرکزی وزیر پرکار جارکر کا بیان ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے مخدمات کی اب ہوگی روزانہ کی سمات سی وی آئی ایس ای بی اور خصوصی عدالتوں کو ہائی کورٹ کی ہدایت ملک میں تیزی کے ساتھ سہتیاب ہو رہے ہیں کرونا کے مریض سہتیابی کی شرح تریسی فیصد تک پہنچ گئی آرمی چیف نروانے اور وزارت خارجہ کے سیکریٹری ہشوردھن کا آج اور کل دورہ مائنمار دہشتگردی کے خلاف حکمت عملی پر ہوگی بات سیت